اس کان میں اب بھی لوگ موجود ہیں لیکن ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے کہ کتنے لوگ یہاں پر ہو سکتے ہیں اس وقت پاکستان فوج مقامی انتظامیاں اور ریسکیو کے اہلکار ان کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان لوگوں کو نکالا جا سکے لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے بھاری مشینری چاہیے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور وہ ان اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ جو یہاں پر مسنگ ہیں یا لاپتہ ہیں ان کو تلاش کیا جا سکے اور ان کی امیدیں اب دم توڑ رہی ہیں یہاں پر میری بات ہوئی ایک قوی خان صاحب سے بزرگ سے ان کے داماد اس میں وہاں پر پھنس گئے تھے ایک دو روز پہلے وہ یہاں پر کام کے لیے آئے تھے لیکن ان کو وہاں پر تلاش نہیں کیا جا سکا اور آج تیسرا روز ہے کہ وہ اس کے لیے یہاں پر موجود ہیں جگہ تو میں نے کہ کچھ نہیں بتایا خود دور سی دور سی اوٹھے کچھ اسی پوچھتے تھے اس نے بتایا کہ وہ دور پسایا ہے اور اس کے بہت پھار پڑا گئے بہت بہت پڑا ہے ایک دیک کا کام نہیں ہے دو دن کا کام نہیں ہے اب تیک کا کام نہیں ہے وہ میں نے میں نے اسے نکل دی بہت بہت تیر میں تو بیٹی سے بات ہوئی بیٹی تو بہت پریشان ہوگی بیٹی کسی ہم نے نہیں بھی رہے نہیں کچھ نہیں بھی رہا نہیں بھی رہا وہ بچے سے بہت بارے چھپارے بچے دیا وہ نہیں دیا گزشتہ روز کوئی دس کے بارہ افراد کا یہاں پر مقامی جو دہات ہے زیارت کلے وہاں پر ان کا جنازہ کر دیا گیا ہے جبکہ باقی لوگوں کو ان کے ابائی لاکوں کو لے جایا گیا ہے اس کان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی چار سو سے پانچ سو فٹ تک طویل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بارہ کانے ہیں جہاں پر یہ مزدور کام کر رہے تھے عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز زلہ محمد